ہائے بیوان دیسے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی لاسٹ ویکس کارڈن کے سربراہ بن گے پاکستانی نجات حمزہ یوسف اور یہ بہت بڑی خبر تھی واؤ ٹی وی چونکہ پاکستانی اقلیتوں کا ایک نمہندہ ٹریلی ویجن ہے اور آواز ہے اور خاص طور پر پاکستان کرشن کمیونٹی کی ورلڈ وائٹ تو ہم صرف اس تناظر میں زیادہ تر بات کریں گے اور کرتے ہوئے ہیں جو اپنی ہماری جو ویڈیز ہوتی ہیں جو ویو پاکستانی مسیحوں کے جانب سے دنیا کے مختلف ممالک سے اور خود پاکستان سے بھی مختلف میسیجز محصول ہوئے حمزہ یوسف صاحب کی بطور سکارڈن کا سربراہ مقرر ہونے پر ہمیں ٹرائی کرنے چاہیے کہ پوزیٹیو دیکھیں چیزوں کو کہ کیسے چیزوں سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں جیسے حمزہ یوسف صاحب کی تقرری ہے بطور سکارڈن کے فرس منسٹر یہ ایک ٹیکنیکل ٹرام ہے اور دیکھا جائے تو وہ سکارڈن کے ایک طرح سے عملی طور پر وزیرعظم ہے یا سربراہی مملکت ہیں اب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا وہ پاکستان سے ہے پاکستان کا ایک پنجاب کا شہر میاں چنو وہاں سے ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا تعلق ہے اور خاص طور پر دادا جی جو انیس سو ساٹھ میں تقریبا سکارڈر آگئے تھے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی پاکستانی نجاد ہیں لیکن کینیا میں پیدا ہوئی تو پیورلی یعنی کہ ان کے پاکستانی روٹس ہیں تو اگر آپ حمزہ یوسف صاحب کی ہسٹری دیکھیں تو ہیس جس 37 ناؤ تو یہ دوہزار گیارہ میں بڑی چھوٹی عمر تھی تو تب یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ متخب ہوئی تھے سکارٹش پارلیمنٹ کے اندر پھر اس کے بعد ان کو وزیرہ ٹرانسپورٹ بھی بنایا گیا وزیرہ انصاف بھی بنایا گیا اور اب وہ اپنی جو پارٹی ان کے سکارٹش نیشنل پارٹی اس کی اس میں وہ سربراہ بن گئے ہیں کیونکہ یہ بھی اقدام نہیں ہوا کہ لوگ پتہ نہیں شاید گوگل نہیں کرتے یا چیک نہیں کرتے کہ یہ حمزہ یوسف ہے کون اچانک کچھ سامنے آ گیا ہے اور یہ کیسے ہو گیا حیران ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ گوگل کیا کریں دنیا کے ویب سائٹس ہیں خاص طور پر برطانیہ کی جو ویب سائٹس ہیں بی بی سی پر دیکھ لیں سکائی نیوز پر دیکھ لیں اگر کوئی خبر آتی ہے تو بندے کا سارا لکھا ہوتا ہے کہ ہوئی سمجھے ہمدہ یوسف تو وہ ایک انسپیریشن تو ہے کیونکہ اچھا کچھ دوستوں نے مجھے ووٹس اپے میسج کیے تو میں نے آگے سے ان کو یہ بولوں میں کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ پاکستانی بیگراؤنڈ کا بندہ دیکھو میند کر کے کہاں پہ پہ پہنچ گیا تو آپ بھی بن جائیں آپ بھی میند کریں پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستان میں صور مجبوریاں جو بہانے ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ تو شاید پتری پیسے والوں کی سنی جاتی ہے یا وہ ڈیرے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ساسی طور پر ہمارے لوگ تو ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر چاہے وہ کسی پارٹی کا حصہ ہیں سیلیکشن کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے جو بھی جس طرح بھی آئے ہیں تو وہ ہیں تو ہیں پارلیمنٹ کا حصہ یعنی کہ سیاست میں عمری طور پر پاکستانی مسیح موجود تو ہے اب ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے حمزہ یوسف نے یہاں پہ آکے سیاست میں حصہ لیا ہے پھر گریجولی نیچے سے اوپر آئے ہیں وہ پہلے ممبر پارلیمنٹ بنے پھر وزیر بنے اور آپ ایک طرح سے وزیریعظم بن گئے ہیں یا فرس منسٹر بن گئے ہیں تو آپ بھی بن جائیں اگر آپ بہت سے ایسے پاکستانی مسیحی ہیں جو تکیب پچاس یا ساٹھ سال سے برطانیہ میں یا یورپی ممالک میں یا مغربی ممالک میں رہا رہے ہیں تو آپ بھی ساست میں حصہ لیں آپ کوپی کریں اچھی چیزوں کو آپ کو کس نے روکا ہے لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی جو مینسٹریم پرٹیکل پارٹیز ہیں برطانیہ یا یورپی ممالک کی یا مغربی ممالک کی کیا آپ اس کے بنیادی ممبر بھی ہیں کہ نہیں آج تک ممبر بھی بنے ہے کہ نہیں تو یہ صرف کڑنا یا گسہ کرنا یا بیچ میں بیچ میں شایل اپنی پاکستان کی کوئی فرسٹریشن بھری ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر وہاں پر نانسافیاں ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے تو یہاں پر آکے پھر گسہ آئی جاتا ہے تو پھر ہم تنگ پڑ جاتے ہیں اور کسی نے یہاں تک یہ لکھتی ہے میں اپنے وہ جو ہمارا فیس بک پہ آفیشل پیج ہے کہ جی یہ پتہ نہیں آپ کوئی سکارلنڈ کا کوئی جو سرکاری مذہب ہی چینج ہو رہے گا اس کا ملک کا رنگ ڈھانگ بتا جائے جی نہیں وہ ایک بندہ نیچے سے گریجولی میند کر کے اوپر آیا ہے اب وہ پارٹی کا سربناہ بننا ہے اس نے اپنے ملک کیلئے کام کر رہا ہے اپنے جو ملک کی اپنی پارٹی کی پولیسز ہیں ان کو فالو کرنا ہے اب جیسے حمزہ یوسف نے آتی کہے کہ وہ جو ان سے پہلے ان کی جو پریس ڈیسیسر تھی نیکلاس ترجم ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ سکارلنڈ کو انڈیپنڈن انڈیپنڈنس جو ہیں وہ دلوانا چاہتی ہیں اس آپ کو پتہ کہ کچھ سال پہلے ریفرینڈے بھی ہوا تھا کہ کیا سکارلنڈ کو برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہیے یا انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے لیکن اکثریت جو سکارلنڈش عوامتیوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایس این پی پارٹی ان کی ایک لائن ہے وہ حمزہ یوسف نے بھی کہا کہ میں بھی ٹرائی کروں گا کہ سکارلنڈ انڈیپنڈڈنٹ ہو جیسے انہوں نے کام ہوئی کرنے جو سکارلنڈ کی بہتری کے لیے ہوں گے یا ان کی پارٹی کی جو پولیسی ہوگی ہم لوگ بتنی حسد میں پریشانی میں اپنے ماضی کی فرسٹریشن میں اتنا الجے ہوئے اور گھبرائے ہوئے اور جلے ہوئے اور پریشان ہیں لیکن دنیا جو ہے وہ ایسے نہیں سوچتی دنیا کو پریٹیکل سٹیپس لینا پڑتے ہیں ابھی یہاں کی پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں بلکل بن سکتے ہیں یہاں پہ تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہندو بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے مسلمان بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے سکھ ہیں جن کا ایسے ممبر پارلیمنٹ جن کا تعلق مختلف مذہب سے ہے جوئش ہیں سب برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن بنیاد وہی ہے کہ پہلے آپ پارٹی جوئن کریں پارٹی کے ساتھ محنت کریں کام کریں پھر آپ بھی ظاہر ہیں نظروں میں آئیں گے محنت کریں گے تو آپ بھی کل کو ٹکٹ مل جائے گی کل بھی آ جائیں گے پہلے کانسل بنیں پھر بعد میں آپ کو محنت کریں گے تو کوئی نہ کوئی سیٹ بھی مل جائے گی پھر آپ پارلیمنٹ کیسا بھی بن سکتے ہیں اور کل کو وزیر بن سکتے ہیں وزیراعظم بن سکتے ہیں ان ممالک میں تو کوئی آپ کو نہیں روپ رہا تو یہ کام نہیں کرنا بس صرف جلنا ہے کہ یہ کیوں بن گیا تو میں وہ مجھے گصہ آ رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس طرح دنیا کا کام نہیں چلتے تو بی پریکٹیکل بی پوزٹیو اور اچھے کام کریں اور یہ بندہ جو ہے اس کا جیسے میں نے ارز کیا کہ میاں چین سے کہاں سے فیملی اٹھ کے تو کہاں ترقی کر لی تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے کاروبار میں سیاست میں کھیلوں میں تو وہ سامنے آ رہے ہیں تو ان کی طرح بننے کی کوشش کریں ان سے بہتر بننے کی کوشش کریں تو یہی صرف آج آپ سے ریکوشش کرنی ہے بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا جو اس کا پوزٹیو میسیج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوزٹیو مزید شیئر ہوں اور اگر اب بھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کار نے بہت مزمانی تینکیو